پیٹی آئی کا گرانڈ الائنس کو بھی آپس میں شکایت ہے لیکن اس ساری صورتحال کا آگے منطقی انجام ہوگا کیا اس پہ بات کریں گے پروگرام کے دوسرے سے میں آخر میں اسرائیل مغربی ممالک کی حمایت کھوتا جلا جا رہا ہے موجودہ امریکی صدر اور اگر فیوچر کے اندر الیکشن کے تیجے میں ٹرمپ انتظامیاں بھی آ جائے دونوں کا اس وقت اسرائیل کی اوپر بڑا ٹف سٹانس ہے پروگرام کے آخری سے میں اس پہ بات کریں گے لیکن آغاز کرتے ہیں تحریک انصاف ایک گرانڈ الائنس بنا کر تحریک چلانے کا اندیاد دی ہے اس کا سب سے پہلے اظہار کیا صدر کیسر صاحب نے یہ گرانڈ الائنس کیا ہوگا یہ تحریک کیا ہوگی اس کی ٹائم لائن کیا ہوگی انہی کی زبانیں سنی پوری ملک میں جل سے جلوس کریں گے کیا اس کی اس وقت پوری سفیر کے اندر جگہ ہے بھی یا نہیں ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریشر کم بھی ہو رہا ہے کچھ معاملات کے اوپر پیشرفت ہو بھی رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک طرف دباؤ بڑھانے کی طرف کوشش بھی کی جاری امیر بکام صاحب نے چونکہ خیبر پختونخواہ کی پولٹکس الیدہ ہے باقی ملکی پولٹکس اس وقت الیدہ ہے خیبر پختونخواہ میں گورنر راج لگانے کی بات کر دی ابھی ان کی اپنی سوچ ہے یہ کہیں سے سنگن ہے یا کسی کا پیغام وہ سنا رہے تھے سنی کیا کہا امیر بکام صاحب نے چیپ پرنسٹر جس نے آئینہ اور قانون کہتے ہیں تو عود لیا ہے اپنے عود کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہی نہیں تو کس چیز کو مانیں گے کیا بہران آگے آسکتے ہیں سب کچھ آسکتے ہیں کہ جب وہ ہی نہیں مانتے پوری گورنمنٹ نہیں مان رہی ہے اور یا یہی تو دوسری طرح بھی جا سکتے ہیں تو دوسری طرح جاتے ہیں وہ ہی گورنر راج بھی لگ سکتے ہیں سو ہر طرف سے اس وقت جو مختلف آپشنز ہیں ان کی آپ کو گونج سنائی دے رہی ہوگی لیکن مذاکرات کرنے ہیں نہیں کرنے کس سے کریں گے کیا سیاسی جماعتیں آپس میں بات کریں گی یا نہیں سیدھی بات چیز جو ہے مختلف حلقوں سے ہی ہوگی تحریک انصاف میں مذاکرات کے والے سے بھی دو مختلف رائے ہیں کیا ہیں ذرا سنیے ہماری مذاکرات جب تک میرا قائد میرا لیڈر عمران خان صاحب وزیراعظم عمران خان جیل میں کوئی مذاکرات نہیں جہاں تک خان صاحب کی باہر آنے کا تعلق ہے اور ہماری مذاکرات کا تعلق ہے تو ایزا پولیٹیکل پارٹی تو دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے مذاکرات کے لیے خان صاحب کی باہر آنا ہم کسی مذاکرات کے ساتھ اس کو اٹیج نہیں کرتے اس پر ڈیپنڈنٹ ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو تحریک انصاف کے لیے تھوڑی تھوڑی گنجائش بن رہی ہے جو تمام لور کورٹس کے اندر کیسز ہیں اس کے اندر زمانتیں بھی مل رہی ہیں اور وہ کیسز کے حوالے سے خود تحریک انصاف کی قیادت بہت زیادہ پر امید ہے عمران خان صاحب کیا چند ہفتوں میں باہر آ جائیں گے جیل سے اس کے بارے میں متضاد رائے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کی باقی پارٹی کے لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ دوبارہ ری سر فیس ہونا شروع ہو گئے ہیں پارٹی ری گروپ ہو رہی ہے کل ہم نے دیکھا کہ ایک ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ پہلی مرتبہ جو سیاسی قیادت تھی اس وقت مکمل طور پر وہ اپنا گروپ بنا کر لے کر گئے اور عمران خان صاحب سے جیل کے اندر ملے سیف اللہ نیازی صاحب جو ان کے درینہ ساتھی جو پارٹی چھوڑ چکے تھے جب ان کا نام آیا سپرائزنگلی وہ بھی ملنے کے لئے گئے اب بھی لسٹ کہاں سے پروو ہوئی کیسے وہ گئے وہاں جب عمران خان صاحب سے کیا بات چیت ہوئی سیاسی گفتگو زیادہ ہوئی اس کے علاوہ جو تحریک کے بارے میں یہ جو سارے معاملات تھے کہن کی نگرانی خود عمران خان صاحب وہاں سے کر رہے ہیں یہ اس میں سے کچھ پارٹی کے اپنے بھی مایکرو ٹاکٹکس لیول پر فیصلے ہوتے ہیں سے بات کریں گے شاہ فرمان صاحب سابق گورنر خیبر پختونخواہ جو کل یہ ڈیلیگیشن گیا تھا جیل کے اندر اڈیالا جیل میں وہاں سے ملاقات کرنے والوں میں شاہ فرمان صاحب بھی تھے بہت شکریہ شاہ صاحب اب بھاند بھاند کی بولیے میرا خیال ہے ایک ایک کر کے تمام ایشیوز کو لے کر چلتے ہیں کل جو ملاقات کے حوالے سے یہ سپرائزنگ تھی کل سیاسی قیادت کو ملنے دیا گیا اور اس میں سیفولہ نیازی صاحب بھی تھے آپ ان کو دیکھ کر وہاں پہ آپ کو تاجب ہوا یا یہ پلان پہلے سے تھا ہی اس پارٹ آف دے پلان کیوں بھی ملنے جائیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے اتنی ریٹیل میں جو تمہید بان دیا اور جو ملک کے حالات ہیں میں اس پر بات کروں گا اور یہ سارے جو آپ ڈسکس کر رہی ہیں اس کا حصہ ہے جو پاکستان طریقہ صاحب کے اندر کنسینسز ہے اور جو پاکستان طریقہ صاحب کے لیڈرشپ کے اندر ہے اور جو بانی چیئرمن کی جو پیجن ہے اس کے مطابق میں یہ ہر جگہ اس لیے بات کرتا ہوں اور یہ بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ یہاں سے اس ملک کی جو ہے وہ ترقی کی طرف اس کی بقاہ کے لیے ہم قدم اٹھا سکیں گے سب سے پہلی بات کہ اس ملک کو بہت چیلنجز ہے بہت زیادہ چیلنجز ہے اس کی وجہ یہ کہ ہماری جوگرفی اور نیچر آف دے سٹیٹ صحیح ہم کا واقعہ ہے سوٹ ویسٹ ایشیا سوٹ ایشیا کا حصہ ہے اور ہم مسلم نیوکلر سٹیٹ ہیں ہم سنٹر ایشیا کے لیے گیٹوے ہیں اور ہم اپنے پر میڈل ایسٹ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس یعنی پاکستان کی اس اس لیم آفوویہ کی دور میں آپ کو پتا ہے کہ اراک کے ساتھ کیا ہوا لیبیا کے ساتھ جی صرف تھوڑا پاکستان کے گروپر ہم آج ہیں کیونکہ وہ جو کانٹیکس آپ نے دے دیا ہم یہی بات کر رہا میں ان چیلنجز کی بات کر رہا ہم یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے پاکستان کی جو چیلنجز ہیں وہ پاکستان تیری کے انصاف اس کا سلوشن یہاں ڈونتی ہے ٹھیک ہے کہ ریاست اور سیاست ساتھ ساتھ چلیں گے ہم ریاست تب مقبوت ہوگی جب عوام ریاست کے ساتھ کڑے ہو ریاست کے ساتھ عوام تب کڑی ہو جاتی ہے جب عوام ایمن ڈیٹ کا خیال رکھا جاتا ہے اور یہ سارے چلنجز سمجھتے ہوئے پاکستان تیری کے انصاف اس ملک کے اندر مضبوط ریاست اور مضبوط ادارے دیکھنا چاہتے ہیں ہم اور آنی پی ٹی آئی نے خود کہا مجھ آج دو تین ہفتے پہلے جو ملاقات ہی تھی جی جی کہ جو تمہید بانگی کی ہماری جیوگریفی اور نیچر آف دی سٹیٹ کی بات کر کے ٹھیک ہے انہوں نے یہ کہت کی کہ ہم مضبوط فوج پاکستان کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اچھا تو میں میں یہ بات آپ کو بتاؤں کہ تحریک انصاف کی جو سوچ ہے ہم وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ مضبوط ادارے مضبوط فوج مضبوط ریاست اور عوام اس ریاست کے ساتھ ٹھیک ہے اب آپ کا یہ نکتہ آگیا تھوڑا سا مجھے آگے بڑھنا ہے کیونکہ مجھے آگے کافی سارے سوالات آپ کے لئے کل کی ملاقات پہ آجائیں کل کی جو ملاقات ہے یہ جو بات ہو رہی ہے یہ پوری ایک تحریک چلانے کی یہ امراند خان صاحب کی اپنا یہ سٹریٹیجی ہے اور اس میں ساتھ پیرا مولانا فضل ریمان صاحب سب لوگ کے ساتھ چلیں گے تو یہ عید کے بعد یہ کیسے چلے گی موفمنٹ اس کے کیا خد و خال ہیں پہلا تو جلسہ کرنے جا رہے ہیں دیکھیں یہ تو ایک پولیٹیکل پرانسس ہے اگر تو عوام مطمئن نہیں ہے الیکشن کے ریزلٹ سے تو وہ ثابت کریں گے کہ یہ باقی مطمئن ہے کی نہیں ہے اور یہ جلسے آئین کے اندر رہتے ہوئے جو فرنمیٹل رائٹس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں وہ تو آپ کسی بھی ٹائم کر سکتی ہیں الائنس کو دیکھ کہ مجھے بڑی اس لیے خوشی ہوئی میں ویسے اپنی اپنے جو پاکستان کے دشمن ہیں کیونکہ میرے لئے ایک کریٹیرین ہے وہ یہ ہے کیا پاکستان کے فائدے میں ہیں کیا پاکستان کے چیلنجز ہیں کیا پاکستان کے نقصان میں ہیں تو جو دنیا کے اندر یو ایس ایس آر کو اندر سے توڑا گیا یو بسلا بیا تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اتنک لینگویسٹک کلچرل سیکٹیرین ڈیویجن ہے اس ملک کے اندر ٹھیک ہے اس الائنس کے اندر ماریا اس الائنس کے اندر آپ ڈیویجنٹ سیکٹیرین کو دیکھ رہے ہیں آپ اگر یہاں پر محمود لجھے اور اختر مینگل کو بھی دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ کے پروینشل اور پروکل پیرنجز والے جب آپ رنگ نسل اور زبان پر سیاست کرنے والے وہ اکٹے ہو جائیں اس پارٹی کے ساتھ جو ستر پرسن پاکستانی جس پارٹی کو چاہتے ہیں اس کے ساتھ یہ لوگ بھی شامل ہو جائیں یہ ایک بہترین گلدستہ اس کو کہہ دے ادروائز تو ٹھیک ہے لیکن جو کل ملاقات ہوئی ہے شاہ فرمان صاحب اس پہ آ جائی اس میں کیا بات چیت ہوئی ہے کل سیف اللہ نیازی صاحب بھی تھے ان کو دیکھ کے کیا آپ لوگ کو تجرب ہوا یا وہ پہلے سے ان کا نام پر اس لسٹ میں کیا ایسا ہوا نہیں عمران خان صاحب نے ناغواری کا اظہار کی یہ خبر چھپیز کی تصدیقیں تردید کر دے دیکھو کوئی ناغواری کا نہیں ہوا ایک بات آپ ذہن میں رات رکھیں کہ جو جو پارٹی چھوڑ گئے ہیں مطلب انہوں نے پر اس کانپرزیس کیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی پارٹی جانے کی نوٹفیکیشن جاری ہوئے ہیں کہ یہ پارٹی سے یہ نکل گئے ہیں ان کی بنیادی رکنیت ختم کی گئی ہے صحب اللہ نیازی کے بارے میں کہ پارٹی نے کبھی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ اس کی بنیادی رکنیت جو فیصلہ ہے اس میں نہیں ہے باقی بات یہ ہے کہ جو آپ جدر سے بھی آپ اس کو سمجھیں لیکن فائنل اپنور تو خان صاحب دیتے ہیں ان کے پاس جانے کی یہ لوگ ملنا چاہتے ہیں اس کو اگر آپ کہیں کہ وہ اس نے مطلب اگر وہ نہیں چاہتے تو اگر وہ کہیں کہ میں اس بندے سے نہیں ملتا یا پلانل بندے سے نہیں ملتا تو پھر تو کوئی اس کو نی اجازت دے سکتا اس کو علم نہیں کر سکتا ایسی کوئی بات نہیں ہے خان وہاں اس کو اتنا پتنگل بنانے کی ضرورت نہیں یہ فانڈنگ ممبر ہے اتنا ایسے کہ ہے ہو سکتا ہے خان کو ایکسپیٹیشن کو زیادہ بھی ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پارٹی سے باہر ہے یا خان اس کو پسند نہیں کرتے یہ میں نے ایسی چیز پھیل نہیں ٹھیک ہے اچھا جو ابھی سٹراتیجی کیا ہے مذاکرات بھی کرنے ہیں تجاج بھی کرنا ہے مذاکرات کرنے ہیں تو خان صاحب کے جیل سے باہر آنے کے بعد کرنے ہیں یا جب وہ جیل میں ہیں اس دوران میں مذاکرات کرنے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں رابطے ہوئے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ مذاکرات ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں اس پر بات میں اس پر کمنٹ نہیں کروں گا میں صرف یہ جو میں نے تمہید آپ کے سامنے رکھی کہ اگر مضبوط ادارے چاہتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں اور ہماری یہ پولیٹیکل ویجن ہے دیکھو ماریا ہم مہمو گیٹ اور ڈانیکس والے نہیں ہیں پورا پاکستان ہمارے ساتھ کڑا ہے پاکستان اور ہم مضبوط بہت چاہتے ہیں تو پھر مذاکرات آج ہو کل ہو جس کے ساتھ ہو تو وہ تو ائررلیونٹ چیز ہے اصل چیز ہے میں ابھی سوچ ہم مذاکرات سے پیچھے ہٹتے نہیں ہیں اور ابجیکٹف ہمارا کلیر ہے کہ پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے مذاکرات کس سے کرنے ہیں سر پی ایم ایلن سے پیپلز پارٹی سے باقی جماعتوں سے مولانا سے طاپ کر ہی رہے ہیں مینگل صاحب سے بھی کر رہے ہیں ہماریا جب بات مطلب جب اس وقت ملکی اکرائشز ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر جو پولیٹیکل ڈیسیشنز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے حوالے سے پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے ریاست کے حوالے سے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری چیزے بندہ میٹے ہیں نہیں صاحب لیکن بیسے کے ایک سوچ تو ہوتے ہیں کہ کیا ہم نے سیاسی جماعتوں سے بات کرنی ہے کیونکہ میں اس پولیٹیکل ایتکس کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہے کہ جو وہ ملک کیلئے بڑی فائدہ مند ہوتی ہے لیکن جیسے ہی آپ کو آپ اس کو ڈسکلوز کر دیں اس کے اوپر دو سو آرہ آ جاتی ہیں اس چیز کو ڈسپیوٹڈ کر جاتے ہیں میں سمپلی دو باتیں کروں گا کہ ہم بات کرنے سے پیچھے نہیں جاتے ہم مضبوط ریاست دیکھنا چاہتے ہیں ہم ادارہ ساتھ کڑے ہونے والے لوگ ہیں ہم نے کسی جندال کو نہیں بلایا کسی موڈی کو نہیں بلایا کارگل کی انکویری کی بات نہیں کی یہ نہیں کاج ملکہ صاحب بہت رہا ہے عمران خان کا کوئی وائلیوم ٹین نہیں ہے سر لیکن توڑ پڑ تو ہوئی نا یہ جو علاقے ہیں نو مائی والے دن وہاں بیلڈنگز جلی توڑ پڑ ہوئی ویڈلیزم ہوئی اس کے تو ویڈیوالز ہیں چلے آپ کہتے ہیں آپ کی ماں پہ نہیں ہوئی آپ کی خاتے میں ڈال رہی ہیں وہ اس وقت وہ تحقیقات ہونا ضروری ہیں دیکھو اگر کہیں سکوت ہے اور اگر کسی نے وائلیشن کیے تو وہ تو کانون بھی موجود ہے اور عدلیہ بھی موجود ہے اس کے اوپر تو دورہ ہے نہیں اب پولیٹیکل چیز دسکس کر رہیے میں تو پولیٹیکل ڈیریکشن آپ کو بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی جس طرح اگر پوٹریک گیا جاتا ہے یا جو پی ٹی آئی جو جا تک میں بیٹا ہوں میں نے باتیں کی ہے میں نے بانی چیرمین کے ساتھ ڈائریک خود بات کی ہے میں نے اس نے مجھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ بات بتا دیں دیکھیں میں سے آپ کو دیکھو دو باتیں بتانا چاہتا ہوں ماری آپ کے پروگرام کے لئے تو آپ اپنی سوالات کریں گی ملک کے دفاع کے لئے مجھے پوچ نمبر ٹو واحدت واحدت آپ وہ جو دو قومی نظرے پر بنا ہوا ملک کون سوالات یہ جو کلکت بلکستان کشمیر اور پاکستان کی چاروں صوبوں میں ایکولی پاکولر ہے ایٹینٹ امنمنٹ کے بعد سے تو بڑی بڑی پارٹیاں پروینشلائز ہو گئی بدقسمتی سے پیسوں کا معاملہ آتا ہے لوگ پروینشل گورنمنٹ کو پریفر کرتے ہیں نیشنل گورنمنٹ کی طرح باتیں نہیں ہیں ابھی بھی آپ نے دیکھا یہ گورنمنٹ کیسے بنیے لیکن سبائی حکومت کو چھوڑتے نہیں ہیں صحیح تو آپ کو چاہیے ایک ایسی جماعت جوگ کی کشمیر گلگت بلکستان اور پورے پاکستان کی چاروں صوبوں میں ایکولی پاپلور تاکہ انٹیگریشن کی طرف جائے تیسری بات تیسری بات ایکنامک انڈیپینڈنٹ نیو کولنیلیزم کی ڈیفینیشن ہے ایکنامکلی ڈیپینڈنٹ آپ کے انڈیپینڈنٹ آپ کے انڈیپینڈنٹ آپ کے انڈیپینڈی سورس منڈرز اور کلچر کے لاوہ آپ کا جو چوتھا سورس ہے وہ ہے اوورسیز پاکستانی ٹھیک ہے سو یہ یہ سوچ کان صاحب کی آپ نے کہا یہ تین نکات ہے میرا سوال ابھی بھی تھوڑا سا اس لیے آپ نے جو کہہ رہے کہ پولٹیکل پولیسی کی میں یہ بطور پولیسی پوچھنا چاہ رہی ہوں مزاکرات کرنے ہیں وحدت ہے آگے چلنا ہے ملک کو چلانا ہے اس کے لیے کہیں نہ کوئی ایک فریمورک ہوگا اس فریمورک کا رستہ مزاکرات سے نکلے گا وہ مزاکرات آپ لوگ کس سے کرنا چاہتے ہیں کیا سیاسی انٹیٹیز سے بات کرنا چاہتے ہیں یا مقتدرہ سے بات کرنا چاہتے ہیں اتنی تو clarity party میں ہوگی بیشک آپ details مت divulج کیجئے یہ تو بتائیے اس پر clarity ہے دیکھیں جو سیاسی پارٹیاں ہیں اس کے اندر تو آپ کو پتا ہے کون کے در بیٹا ہوئے اور کس طرح بیٹے وہ تو representative government ہی نہیں ہے تو اس لیے آج سے تو کسی طرح بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹا جا سکتا کیونکہ یہ جو شو کر رہے ہیں ان کا ہے نہیں عوام ان سے ناراض ہیں اور آج جو ملک کی حالت ہے وہ تو یہ لوگ 35-40 سال سے حکومت میں ہے مختلف شکلوں میں شاہ فرمان صاحب مازلت کے ساتھ ابھی سینٹ کا الیکشن ہوا پنجاب میں سیٹ ارجسمنٹ ہوئی آرام سے اسی پی ایم ایل این کے ساتھ انہی پارٹیوں کے ساتھ آپ لوگوں کو بھی بلا مقابلہ نشستیں مل گئیں ان کو بھی بلا مقابلہ نشستیں مل گئیں تو یعنی کہ جہاں ورکنگ ریلیشنشپ کے گنجائشوں وہ بنتا ہے اور وہ بنا ہے ابھی ہم نے دیکھا ہے میں نے سینٹ کی آپ کو سیٹوں کا مثال دی انہی پارٹیوں کے ساتھ دیکھیں میں ایک بات آپ کو بات یہ ہے کہ جو پی ٹے ای کا منشور ہے اور جو بھی بی پی ٹے ای کی پوپلارٹی ہے اس حوالے سے جو ہماری سوچ ہے ہمارے ان کے سینٹ کے سیٹ ارجسمنٹ یہ کوئی پولیٹیکل ایلائنس نہیں ہے یہ پولیٹیکل ایلائنس نہیں ہے یہ ایک طریقہ کار ہے کہ اگر ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے دو سیٹیں ہیں اور ہمیں وہ دو سیٹیں مل جاتی ہیں تو ہماری کس بات پر اعتراض ہے پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ تو ہے نا الائنس نہیں انڈرسٹینڈنگ کا نام دے دیں پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ وہ ہوتی ہے کہ جب آپ مقاسد کے اوپر اگری کریں جب آپ موڈس اپر انڈائی کے اوپر اگری کریں کہ آپ موڈس اپر اگری کریں جب آپ ملتا جلتا ہو جب آپ پاکستان کی جو ویژن ہے اس کے اوپر اگری کریں ہم ہم وہ لوگ تو نہیں ہیں آپ کے سامنے ہیں سارے باتیں سر لیکن جو آپ یہ بات کریں پھر تو مینگل صاحب کی پارٹی مولانا فضور ایمان صاحب کی پارٹی کے ساتھ آپ کی کیا چیزیں مشترک ہیں آپ ان کے ساتھ اب یہ اس میں بھی کچھ مشترک نہیں ہے لیکن آپ پہ اتحاد بن دیکھیں میری بات جو اس وقت پی ٹائی کی سوچ ہے اس کے ساتھ اگر اختر مینگل صاحب اگری کر رہے ہیں کیونکہ ملک کے اندر نمائندہ حکومت ہونا ضروری ہے تو وہ تو ٹھیک ہے اس سے بات ہو سکتی ہے اگر فری این فیر الیکشن کی بات ہو اگر منڈیٹ چوری کرنے والی بات نہ ہو اور اگر پاکستان کی بات ہو تو اس حوالے سے تو اگر کوئی کہے تو ٹھیک ہے ہم تو جنہوں نے ہمارا منڈیٹ چوری کیا ہے ان کے ساتھ کیسے بات ہو سکتی ہے تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ان کا منڈیٹ آپ نے چوری کر لیا وہ پھر بھی آپ سے بات کر رہے ہیں کون مولانا فضل ریمان صاحب کا تو گلہ یہ ہے نا کی کے پی میں ان کا منڈیٹ آپ نے چوری کر لیا نا آپ کو مل گیا مولانا صاحب کا بیسک گلہ یہی ہے نا ان کا گلہ پیپلز پارٹی پی ایم ایم لن سے نہیں ہے مولانا صاحب یہ نہ یہ نہ کریں آپ یہ جب بات ہوگی اس وقت آپ سوال کریں اور اگر مولانا صاحب کے ساتھ بات ہو جاتی ہے اور اگر وہ الانس میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہی ریشنیل آپ کے سامنے رکھا جائے گا کہ ہاں اگر ایسا ہوا ہے تو وہ جائیے ہے آپ وقت سے پہلے کیونے اپنی بات سامنے رکھ ہیں اگر اس کے اوپر اگریمنٹ ہو اور اگر اگریمنٹ ہو جائے تو آپ کو بھی پتا چل جائے گا یہ بات تھی اور اس کے پی ایم ایلین کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں آپ کا کیا خیال ہے وہ کیوں کہہ رہے ہیں جاوید لطیف صاحب ہو گئے رانہ صانع اللہ صاحب ہو گئے پھر تو ان سے بات ہو بھی ایسی بات کر رہے کچھ یہ ان کی سوچ ہے انہوں اس ملک کے اوپر 35 40 سال حکومت کی ہے ملک کا یہ حال ہوا ہے میں ملن کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا انہا مجھے ان کا پتہ ہے کہ کہتے کیا ہے کرتے کیا ہے میں اتنا جانتا ہوں کہ ان کے دوری حکومت میں ملک کو بڑا نقصان پہنچا ہے اور انہوں نے جو اکنام اس کے حوالے سے جو پیس لیے ہیں جو ملک کے اندر اتنی مہنگائی ہے سب یہ ان کے ذمہ دار ہے اور انہوں نے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو امیر بکام صاحب نے کوئی گورنر راج کی بات یہ تو نہیں ہو سکتا نا یہ تو بات نہیں سنی نا آپ نے کہیں ان کے پاس گورنر نہیں نہیں ہے تو راج کی بات ہوگی کتنے لوگ ہیں کس کی اوپر گورنر راج لگانا ہے اور آپ کے کتنے لوگ ہیں کے پی یہ ہے کہ مدد اس طرح کی بات ہونی نہیں چاہیے کہ انسان اپنے جو ہے پاپلیر جی گراف کو دیکھ ہوئے بات کرے تو اچھا لگتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان کی مسائل ہے سب کو یہ سمجھ کے اس ملک کی سکیورٹی کی جو سمجھ کے اس کی اوپر آگے جانا چاہیے ادارے اور عوام ایک ہونا ہے یہ میں سمجھ اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے اور پاکستان انصاف اس بات کچھ بہتر ہو رہے ہیں شاہ صاحب اگر ہم دیکھیں تو کچھ سزائیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے عدالتوں میں وہ جو معاملات ہیں وہ آئی ستہ فزل آؤٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پرانے ساتھی جو پی ٹی آئی کے وہ واپس آگئے ہیں حماد عزر صاحب ہیں یہ کچھ بہتر جگہ بن رہی ہے جب حالات کے اس میں پارٹی کے جو سٹالورز ہوتے ہیں آپ پتے اس ملک کے اندر ہمیشہ سے یہ سختی بھی آتی ہے تکلیف بھی آ جاتی ہے لیکن جو نظریاتی لوگ ہیں وہ کڑے رہتے ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپجیکٹیو کو ڈیفائن کرنا چاہیے یہ غلط امپریشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں خود تین ہفتے پہلے خان صاحب سے بات کی یہ کہ کوئی جو اپریشن بنا ہے کہ یہ انٹی ادارے ہیں ہیں اس طرح نہیں ہے ہم بلکل کلیر ہے اس بارے میں کہ پاکستان کے لیے لڑنا ہے پاکستان جس مقصد کے لیے بنا ہے اس کے لیے لڑنا ہے اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس جوگرافی اور اس طرح کی جو ہمارا نیچر آف دی سٹیٹ ہے اور جتنے تریڈ سے پاکستان کو مز بلڈنگ ہوں گے شاہ فرمان صاحب ابھی آپ کے نشستے تک وہ دے نہیں رہی خیبر پختون خا کے اندر وہ الیکشن بھی سسپنڈ ہو گیا سینٹ کا الیکشن نہیں ہوا اوٹ نہیں ہو رہا واپس املی کا جلاس نہیں ہو رہا دیکھو یہ لیگل کم پولیٹیکل سٹرگل ہے اس طرح آپ نے اس کو چینل آئیز کرنا ہے میں بیسک تاوٹ کی اوپر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں تا کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی اوپر جو ہمارے ہم یہ سب محلات نہیں بنائے ہمارے بچوں کی کاروبار سہت اور سارا سلسلہ باہر نہیں ہے تو ہمیں تو پاکستان کی لئے ہم سوچیں گے اور اس حوالے سے اور یہ ملاقات جو پچھلی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ پیغام دے دیں جا کر بلکل یہ میں نے جو تین پوائنٹ صاحب کے سامنے رکھے ہیں کہ ملک اس وقت ایک مضبوط ریاست کو ایک مضبوط ادارے کی ضرورت ہے یہ کل والی ملاقات میں انہوں نے کہا کہ یہ قیدے جا کے یہ تین چار ہفتے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی انہوں نے یہ کہ وعدت کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو پورے پاکستان میں گل گل پاکستان کشمیر میں سب میں ایک پوری پاپلر ہے اور یہ ہے کہ ملک اکنامک انڈیپیڈنس کے لیے بہت شکریہ شاہ فرمان صاحب سابق گورنر خیبر پخون موجود ہے بریک پہ جائیں گے جب واپس آئیں گے سوشل میڈیا سے سب کو ہی شکایت ہے چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ جو law makers ہوں چاہے وہ خود سوشل میڈیا کی اوپر موجود لوگ ہوں اس پہ بات کریں گے بریک کے بات ہمارے ساتھ رہیں پاکستان کے اندر روایتی میڈیا تو موجود ہی ہے لیکن سوشل میڈیا نے دنیا بھر میں ہمارے ملک کی طرح بھی پورے جو نیرٹیو ہے اس کو چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں بھی آتی ہے کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کچھ سامنا ضرور کرنا پڑ رہا ہے اس ہفتے ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ اس ملک کی سب سے عالی عدالت وہاں پر بھی سوشل میڈیا کے وبا ہونے کی بازگشت ہم نے سنی اور چیپ جسس پاکستان نے کہا اور پھر آگے ایک لائٹر ٹون انہوں نے کہا کہ لگتا کہ خود اپنا یوٹیوب چینل بھی شروع کرنا پڑے گا یہ بات ہو گئی عالی عدلیہ کی لیکن اس ملک میں سیاستدان خاص طور پر جب حکومت میں ہوتے ہیں تو سوشل میڈیا سے مطالق ان کی زبان مختلف جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر وہ چیمپین بن جاتے ہیں جو سیول رائے کے حوالے سے فواد چودری صاحب جب انفرمیشن منسٹر تھے ہمیں یاد ہے کہ انڈی ایم 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 کے ساتھ ساتھ وہ اس وقت بھی سوشل میڈیا کے بارے میں کتنے شاکی تھے اس وقت حکومت کو مسئلہ ڈالا ہوا تھا حالانکہ تحریک صاحب خود سوشل میڈیا کے اوپر سب سے زیادہ متحرک جماعت تھے لیکن سکومت کو مشکل میں ڈالا تھا خوات چودری صاحب کیا کہتے سے سنی ایک خواتین کی سپیشلی خواتین کے حوالے سے پھر بلاسفمی کے حوالے سے پھر جو یہاں پہ دوسروں کی عزت کو تار تار کرنے باتے ہیں سو اس میں جو خواتین اور بلاسفمی کے حوالے سے بات کی یہ تو بناسب ہے لیکن جو دوسری کیمپیئن سے لانے کی بات کر رہے ہیں اب اس کی بہت بڑی سپانسر خود تاریخ انصاف کی اپنی سوشل میڈیا ٹیم بھی ہوتی ہے ہر سیاسی جماعت نے اپنے بیٹھے ہیں پاکستان میں بیٹھے ہیں جو تبا اٹھتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے آج پاکستان میں کیاوس پھیل جائے ہر طرف تباہی ہو جائے اور وہ فیک نیوز کے ذریعے فال پروپ گیردا کے ذریعے یہ معاملات کرتے ہیں سوشل میڈیا پر جو موجود صحافی اپنے وی لگز کرتے ہیں اپنے یوٹیوب کی چینل چلاتے ہیں اس پر خود ہی ایڈیٹرز بھی ہوتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ابھی ماضی قریب میں ایک سینئر صحافی تھے خالد جمیل صاحب ان پہ کیس بنا ان کو اٹھا لیا گیا پھر وہ کیس بہت جلدی جو ہے اس کو چلانے کی کوشش تو کی گئی لیکن خالد صاحب جلدی باہر بھی آگئے تھے اس کے بھی تک منطقی انجام تک پہنچا نہیں کچھ عرصے وہ حراست میں رہے پھر دو دن کے بعد ان کو تحقیقاتی ادارے کے حوالے بھی کیا گیا پھر ان کی منسلک ہیں حسنات ملک صاحب خود بھی سوشل میڈیا کے اوپر متحرک ہیں بہت ساری خبریں بہت سارے جو ہم دیکھتے ہیں تجزیہ ان کے تفسریں وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی عام ریویور تک پہنچتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے ان دونوں کو اس لیے انہیں گفتگو میں بلایا کیونکہ اپنی تین ایڈیٹر بھی ہیں خود خبر کو ٹھیک غلط اس کی ٹھوک بجا کے اس کی تحقیق کرنا یہ خود کرتے ہیں حسنات صاحب اور اس لیے آپ سے ضرور سوال پوچھیں گے حسنات صاحب کہ دراز سب ہیں کیا سوشل میڈیا کے اوپر ویلوگر یوٹیوبر نے غلط چک بھی نہیں دینا لیکن ساتھ ساتھ کسی کا گلہ بھی نہیں دمانا کسی گردن پہ بھی پیر نہیں رکھ نا یہ چیلنج ہے آپ لوگ کے کیونکہ بہت سارے جو ہیں وہ ادارے حکومتیں بھی چاہتی ہیں کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جائے اور اس کے بعد جو جو جنرلزم ہے اس کو بھی کٹیل کیا جائے تو چیف جسس جب اس قسم کے رماس دے گا تو نیچے پھر کہاں کوئی دادرسی ہوگی تو چیف جسس صاحب کو وائیڈ کرنا چاہیے تھا کہ جی سوشل میڈیا ایک وبا ہے میرا خیال ہے کہ اپنا جب زیر عطاب رہے ہیں تو بہت زیادہ سوشل میڈیا میں ان کی سپورٹ تھی اور سوشل میڈیا کی سپورٹ کی وجہ سے ہی ایک نیریٹیو ان کے حق میں بنتا تھا یہ بات نہیں ہے کہ سوشل میڈیا میں ساری بات غلط ہیں جو غلط ہیں ان کا بالکل کرنا چاہیے ہمیں سیلف اکاؤنٹ بی ٹی بھی کرنی چاہیے کیسے ہوگی مطلب چینل سکی اوپر ایڈیٹرز ہیں ایک پلیٹ فارم ہے چار لوگوں سے خبر مزر یہ نہیں ہوگا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پرابلم آ رہی ہے کہ اس سوشل میڈیا میں فیق نیوز کے نام پہ جو جنون جل ضم کر رہے ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے گا ان کو ٹارگٹ کیا جائے جائے گا ابھی جی ای سپریم کورٹ کے ججز پہ کمپین حالان کے کمپین کوئی نہیں تیرہ جنوری پہ ایک فیر کر جنوری کا آرڈر جو تھا اس کے بعد ہوا گیا جنون جنون کوٹ رپورٹ ان کو نوٹس چلے گئے تو یہ دیکھیں نا یہ ایسی بات نہیں ہے کہ پہلے تو سب سے پہلے سب کو ٹھیک کرنا چاہیے کہ یہ پرابغنڈا کوئی نہ کسی بات ہوتی ہے اب جس رہ مجودہ چیف 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 چیز نے سوشل میڈیا دباؤ پہ انہوں نے مازد کر دی بعد میں آگیا تو پھر ہم کیا کہیں کہ جی وہ فیک نیوز اور یہ بات باتیں تو پھر ہر طرف جائیں گی نا میرا خیال ہے کہ چیزوں کو بلکل کوئی شک نہیں کہ ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو معافہ کرنے کی ضرورت ہے اور جنللسٹ کے لیے اس کی credibilیٹی سب سے اہم ہوتی ہے اگر غلط خبر دے گا تو میرا خیال ہے اس کی credibilیٹی ختم لیکن جو ایک معاملہ ہے بلکل اس میں فیلنشل میڈیا کے اوپر بطلب ان کی بیگم کے حوالے سے خبر تھی جو کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں تھی تو جب اگر اس کو سنگل آؤٹ کیا جائے تو پھر سارے لوگ حمایت میں آکے کہ آزادی صحافت کی اوپر حملہ ہو گیا کیونکہ کوئی میر ہی نہیں بنایا کہ غلط خبر اس کو اڈریس کیا جائے معافی مانگی جائے یا اس کی تصحیح کی جائے اس کا ایک اے پہلو بھی بات یہ ہے کہ اس طرح کے ریمارکس اور صحافیوں کے خلاف چیزیں کر کے ایف ایی نوٹسز کی آڈ میں اس طرح کی کاروائیوں کی آڈ میں آپ جو اصل صحافی ہیں ان کا گڑھ گھونٹ ہیں دیکھیں سوشل میڈیا پر بھی کئی طرح کے لوگ ہیں جس میں حقیقی صحافی بھی موجود ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف صحافی میڈیا پر ہی ہوتے ہیں اور وہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں بلکل ہوتی ہیں جو انتہائی غلط باتیں کی تھیں لیکن دیکھیں ٹارگٹ تو صحافی ہو گئے جتنے بھی نوٹسز گئے وہ تمام صحافی تھے مختلف اخبارات سے یا وہ منسلک تھے ٹی وی چینلز کے ساتھ اور نشانہ وہ بن گئے اب دیکھیں کہ یہ جو کیمپین ہے یہ کیمپین کوئی آج سے نہیں ہو رہی جس کے خلاف کیمپین یہ بندیال صاحب کے گھر والوں کی خلاف کیا خوف ناک کیمپین چلی سپریم کوٹ کے باہر جلسہ آپ نے دیکھ ہے مجھے یاد ہے کہ انتخابات کیس کی نظرسانی چل رہی تھی اور سپریم کوٹ کے گیٹ کے باہر جلسہ اور تقریروں کی آوازیں سپریم کوٹ درائے سے خبریں آئیں سوشل میڈیا پر آئیں وہ خبریں بھی اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جسٹس اتر مناللہ صاحب کے بارے میں کیس جو ہی آپ دوسری طرف جائیں گے تو آپ کے خلاف کاروائی شروع ہو جائے گی اگر نام رکھا جائے کہ سوشل میڈیا پر یہ ہو رہا ہے لیکن نشانہ یہ ہی ہمارے ترڈیشنل میڈیا میں کام کرنے والے جو صحافی ہیں وہ ہیں کیونکہ میں نے تو نوٹس جتنے بھی دیکھی ہیں وہ چاہے کوئی بھی ہو میں اپنے بہت نظر میں اگر کوئی چیلنج کرے کہ یہ تفصیل ٹھیک نہیں ہے تو کئی دفعہ تو فیکچولی رونگ چیزیں بھی چلی جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ سوشل میڈیا میں صحافت کا میار گرہ ہے کیونکہ ہم دوبارہ چیک نہیں کرتے وان صورت خبر کئی دفعہ ہمیں جو جنللس جو ہے وہ کوئی یوز بھی ہو جاتا ہے لیکن ایک بات ہے جس آپ سپریم کورٹ کے حوالے سے کوئی بات غلط کوئی کرے تو پی آر آفیس ہے ایک نائیٹین گریڈ کا افسر جو ہے اس کی نیچے ماتحید لوگ ہیں وہ اس صافی سے رابطہ کرے اور ڈینای جس طرح کی چیزیں تو جب یہ چیف جس صاحب کے رماز ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مقصود طبقی کی طرف سے یہ خبریں چلنی ہو گئیں کہ فیک نیوز کا خاتمہ کیا جائے کوئی قانون کیا جائے کریک ڈاؤن بنائے اب دیکھیں اسر طور کے معاملے میں جو آپ سپریم کورٹ کے سام نے خود اٹار کہ رہے ہیں کہ فیک فی آر ہی جھوٹ ہی سیکشن ہی غلط ہے تو پھر وہ جھوٹ ہے تو ادھر بھی جھوٹ ہے جب ریاس ادارے بھی جھوٹ تھے اور سارا بنیں گے تو پھر کیا ہوگا میرا خیال ہے کہ سب کو اپنا اپنا مواثبہ کرنا ہوگا کیسے ہوگا سانفی کیسے کر اپنا مواثبہ فور اگر یوٹیوب یا وی لاغ کرتے ہیں کیسے چیک ان بیلنس ہوگا کیسے کیونکہ اگر کسی نے غلط خبر دی تو کیا میکنزم ہے کیا کرائیٹ ایریا ہے جو جس کسی نے روایتی میڈیا جائے مجھے شو کاؤز نوٹس دیا ہو سکتا مجھے نکال دیا جائے نویت پر ڈیپینڈ کرتا اچھا میں جب میڈیا جاؤں گا میں وی لاغ کروں گا یا ٹویٹ کی صورت میں کوئی بھی کمنٹ کروں گا تو اس میں نیچرلی ہی خیال کروں گا نہیں کیونکہ میری گرومنگ یا ٹریننگ ہی اس طریقے کی ہوئی ہے لیکن جو جس نے سٹارٹ ہی سوشل میڈیا سے کی ہے میری خیال میں تھوڑی سی وہاں پہ گرومنگ کی ضرورت ہے سیلف اکاؤنٹی بلٹی ہمیں یہ خود سے کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ آپ دیکھیں کہ بلکل اگر آپ یہ کریں کہ ابھی تک ہم نے یہ دیکھ ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہ وہ اس کیمپین کی آر میں سوشل میڈیا پر بہت ساری گلت بات ہوتی ہیں انتہائی نامناسب بات ہوتی ہیں تمام جماعتوں کے ہی سوشل میڈیا ونگ ہیں سیاسی جماعتوں جب ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے یا حق میں آتا ہے تو وہ ایکٹی ہوتے ہیں تو یہ ساروں کو رسپونسی جب بندیال صاحب کے دور میں یہ نو کانفیڈنس والا فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف آیا جی جی تو وہ ہیرو بن گئے پھر جب پرویز الائی صاحب کو سی ایم بنانے کا آرڈر آیا تو وہ زیرو ہو گئے پھر جب انہوں نے سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمیں سیاسی جماعتوں سے ایسے لوگوں کا خاتمہ کر رہا ہوں کہ کچھ پولیٹیشن ایسے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی لینگویج اپنی میڈیا ٹاکس میں ٹی وی ٹاک شوز میں استعمال کرتے ہیں کہ جو ان کے ورکرز ہوتے ہیں وہ بلے بلے کرتے ہیں اکسانے کے لئے حالان کہ ہر سیاسی جماعت میں بڑے دلیل کے ساتھ بات کرنے کے لئے بہترین آرگومنٹ کے ساتھ بات کرنے بہلے بڑے زبردست قسم کے پولیٹیشن پیٹی آئی میں بھی نظر آئیں گے پیپلز پارٹی نو لیگ میں نظر آئیں ایم کیو ایم میں بھی نظر آئیں گے لیکن اسی طرح ان تمام سیاسی جماعت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو انتہائی غیر مناسب باتیں کرتے ہیں خواتین کے بارے میں بڑے عجیب وگریف پارلیمنٹ پرلیمنٹ پرلیمنٹ جو اوپر سے پولیٹیکل قیادت اس کی ذمہ داری ہے اگر اس پر گریف کرتے ہیں آپ کے جو ساری گفتگو ہوتی اس کو پولیٹیکل پارٹی پوش کرتے ہیں یہ اورگینک ہے کہ نہیں ہے یا یہ سیاسی جماعتیں پرنس بنا رہی ہیں میرے خیال ہے سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے اور سیاسی جماعتیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ خبر دے رہے ہیں کسی سیاسی جماعت کی خلاف ہے تو اس جنلیس کے خلاف شروع ہو جاتی اور یہ دونوں طرف ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی میں بھی دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں روکتا کہ یہ کام نہ ہیں بہر اس پہ بات کر جب واپس آئیں گے تو غزہ کے حوالے سے امریکہ اور یورپ کے تمام ممالک آہستہ آہستہ دسٹنس کر رہے ہیں اسرائیل سے ہم اگر آپ کو بتائیں تو کچھ یورپی ممالک فلسطین کو تسلیم بھی کرنے لگے ہیں بریک کے پاس پہ بات ہوگی اسرائیل کو امن کی طرف واپس آنے کی دعوت بھی دی ہے یہ ڈانل ٹرم کی ہم بات کر رہے ہیں یعنی امریکہ کے موجودہ صدر اور اگر ممکنہ طور پہ الیکشن کے بعد اگلے صدر بنتے ہیں تو وہ بھی اسی پالیسی کی پر ہمیں کار فرمات دکھائی دیں گے جو بربریت ہے وہ حد سے زیادہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کے تمام سٹونچسٹ ایلائز ہیں سخت ترین مضبوط ترین ایلائز ہیں وہ بھی دسٹنس کر رہے ہیں فاصلہ اختیار کر رہے ہیں اس وقت اسرائیلی پالیسی سے اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پچیس مارچ دوزار چوبیس کو امریکہ کو ویٹو کر چکا ہے وہ کون کون سی تاریخ ہیں انیس اکتوبر آٹھ دسمبر اکیس فروری کو یہ تین مرتبہ امریکہ نے اس کو ویٹو کیا پوری دنیا میں اسرائیل کی وجہ سے اپنی نیگٹیو پبلیسیٹی جو تمام دنیا کے رات کا سامنا بھی کیا لیکن لگتا کے مطابق بائیڈن آنے والے انتخابات میں کامیابی کے لیے اسرائیل کی جو حمایت ہے اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں دوسری طرف یورپ پہ بھی کچھ ایسی صورتحال ہے اگر ہم دیکھیں تو سپین کے بعد بیلجیم نے بھی اندیا دے دیا ہے کہ وہ اسرائیلی ریاست کے جو بربریت کے بعد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے جا رہا ہے سو اتنی زیادہ ایٹروسٹیز کے بعد جو ان کے پرانے ساتھی ہیں پرانے آلائز ہیں وہ آہستہ آہستہ فاصلہ اختیار کر رہے ہیں اسرائیل کی پولیسی سے اور وہ ایک سفارتی تنہائی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے پروگرام کا وقت موگیا اپنا فیدبائی دنمت بولیگا خیل رکی خدافز